السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و مکرم ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل اکام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک سب کو اچھا رکھے میں اس مسئلے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ کسی نے عید کے دن عیدی کے نام پر کسی کو زکاة دے دی یعنی کسی خاص رشتدار کو اگر کوئی عیدی دے رہا ہے دیتے ہی ہے عیدی اور جس کو عیدی دی جا رہی ہے بہت زیادہ غریب ہے تو کسی نے اگر اس کو عیدی دی اور دل میں یہ نیت تھی کہ میں زکاة دے رہا ہوں اور جس نے لی ہے اسے یہی پتہ ہے کہ مجھے تو عیدی مل رہی ہے یعنی دینے والا زکاة کی نیت سے عیدی دے رہا ہے اور لینے والے کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے زکاة دی جا رہی ہے وہ تو یہ سمجھ رہا کہ مجھے عیدی دی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں دینے والے کی زکاة ادا ہوگی یا نہیں ہوگی تو دیکھیں کسی نے اگر عیدی کے نام پر کسی کو زکاة دے دی تو بلا شبہ اس کی زکاة ادا ہو جائے گی کیونکہ دینے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا لینے والے کی نیت سے لینے والے کے علم میں ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی بطلب نہیں ہے دینے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا دینے والے کی نیت کیا ہے دینے والے کی نیت یہ ہے کہ میں جو ہے اس کو زکاة دے رہا ہوں تو زکاة مو سے بول کر ہی کہ یہ زکاة ہے ایسا کہہ کے دینا کوئی ضروری نہیں ہے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں جو دے رہا ہوں زکاة دے رہا ہوں زکاة ادا ہو جائے گی تو کسی نے اگر عیدی کے نام پر کسی کو زکاة دے دی تو اب اس کی نیت کا اعتبار ہے کہ یہ نیت کیا کر رہا ہے نیت یہ کر رہا ہے کہ میں جو یہ دے رہا ہوں یہ زکاة ہے تو اس کی زکاة ادا ہو جائے گی آپ کو یہ سوچنے لگے نہیں جس نے لیے اسے تو پتہ ہی نہیں تھا اس کے علم ہونے کا اس کو پتہ ہونا نہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے ضروری یہ ہے کہ اس کی نیت کیا ہے دینے والے کی نیت کیا دینے والے کی نیت تو یہ ہے کہ میں زکاة دے رہا ہوں تو اگر اس کی نیت زکاة دینے کی ہے تو بلا شبہ اس کی زکاة ادا ہو جائے گی تو مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ کسی نے عیدی میں کسی کو زکاة دے دی تو اس کی زکاة بلا شبادہ ہو جائے گی اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کے توفیق عطا کریں استغفر اللہ ربی من کل زمب واتوب علی وما علینا اللہ البلاغ